بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت یعنی کہ ان سی او سی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان کو ایک خط لکھا تھا ایک مراصلہ بیجا تھا جس میں کچھ ہدایات دی گئی تھی کہ جناب ہم نے کرونا کو کافی کنٹرول کر لیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سیمپلز لیے گئے تھے ان دنوں میں جب قربانی کے جانور لائے گئے لاہور میں یہاں پر منڈیا لگی اور ان منڈیا میں جب سیمپلز لیے گئے تو بلکل کرونا کے کیسز نہ ہونے کے برابر تھے آپ آج بھی سیچویشن دیکھ سکتے کہ چوبیس گھنٹے میں پنجاب میں ایک ہلاکت ہوئی ہے کرونا کے باعث اور کل اگر ریکارڈ دیکھتے تھے دو تھی اور اس سے کچھ دن پہلے چار تھی یعنی بتدریج یہ سیچویشن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور کرونا پر قابو پایا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جائے کہ لوگ ایس او پیس پر عمل کر رہے ہیں لوگوں کے ذہن و گمان سے یہ بات اب نکل چکی ہے کہ یہ کوئی یہودیوں کی سادش ہے اس طرح کی سادش ہے لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس ہے ایک وبا ہے ایک بیماری ہے ان سی او سی نے اور اسد عمر نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ سیاحتی مقامات وہ آٹھ اگست کو کھول دیے جائیں گے اس کے بعد ریسٹورنٹس اور ہوتلز کے نمبر آتا ہے تو ریسٹورنٹس اور ہوتلز ریسٹورنٹس یعنی کھانے پینے کے جو ہوتل ہوتے ہیں ہوتلز یعنی کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں سٹے کرتے ہیں وہ بھی آٹھ اگست کو کھول دیے جائیں گے اس کے بعد تھیٹرز اور سینما کا نمبر آتا ہے تو تھیٹرز جہاں پر فنکار سٹیٹ ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دس اگست کو کھول دیے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جو ہمارے آٹسٹ ہیں نسیم وکی اور افتخار تھاکور سویل احمد صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی لاہور کے اندر اعتجاج کیا تھا کہ ہمارے تھیٹرز کو کھولا جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر بہت ساری سٹوریز کہ بہت سارے ہماری فیمل اور میل آرٹسٹ ڈانسرز جو ہے بے روزگار ہو گئے تھے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ جگیوں میں جا کر بسنا شروع ہو گئے تھے اب اس میں سینماز بھی اوپن ہوں گے دس اگست کو اس کے بعد بیوٹی پالرز بیوٹی پالرز کے حوالے سے جو ہماری سینئر آرٹسٹ ہے جن کے آج کل بیوٹی پالرز ہے ان لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز ڈالی گئی تھی اپنے انسٹاگرام پر احتجاج کرتے تھے اور کافی لوگ بیرزگار ہو گئے تھے اس حوالے سے چونکہ بیوٹی پالرز ایک ایسا مقام تھا سیلونز ایک ایسے مقام ہے جہاں پر کرونا وائرش کا بڑھنے کا جو خدشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھا تو جو سیلونز سے جہاں پر مرد حضرات کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں شیف وہ تو کھول دیا گئے تھے ایسا پیس کے ساتھ بیوٹی پالرز بنتے لیکن اب بیوٹی پالرز کے حوالے سے بھی اچھی خبر آئی ہے کہ دس اگس کو بیوٹی پالرز کو بھی کھول دیا جائے گا اس کے بعد شاپس کی نیو ٹائمنگ کیا ہوگی اس حوالے سے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن دس اگس کو نیو ٹائمنگ آ جائیں گی میں بھی اس کو نارمل کر دیا جائے جس طرح پہلے تھا اس کے بعد میریج حال جو کہ شادی حال تھے اس کے حوالے سے بہت پریشانیاں سامنے آ رہی تھی تو میریج حال کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبر آئی ہے کہ پندرہ سیپٹمبر یعنی کہ اگس نہیں پندرہ سیپٹمبر اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو شادی حال وغیرہ کو بھی کھول دیا جائے گا ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوز یعنی کہ جن بچوں کی موجہ لگی ہوئی تھی گھروں پر بیٹھے ہوئے تھے آن لائن کلاسز کا سلسلہ چل رہا تھا بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ ہم سے فیسے لی جا رہی ہے لیکن پڑھایا ٹھیک نہیں جا رہا آن لائن کلاسز میں جو ڈرامے ہوتے رہے وہ سب آپ کے سامنے تھے تو پندرہ سیپٹمبر سے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی بہال کیا جائے گا یعنی کہ یونیورسٹی سکول کالجز اکیڈمیز وغیرہ سب کچھ آپن کر دیا جائے گا لیکن اب اس میں ایک اور بات اسد عمر نے اپنے پریس کانفرس میں کہی جو آپ لوگوں کی نظر سے شاید نہ گزری ہو کیونکہ آپ لوگوں نے اچھی خبریں دیکھ لی وہ خبر مس کر دی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دسمبر تک کا ٹائم ہے دسمبر تک ہم دیکھیں گے اس معاملے کو اگر کیسز کے اندر اسی طرح کمی آتی رہی لوگ ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کرواتے رہے تو ہم اس لوگ ڈاؤن کو بالکل نہیں لگنے دیں گے اور کاروبار کو ایسے ہی جاری رہنے دیا جائے گا لیکن ان کیسز اگر ایسے کیسز بڑھتے رہے آپ لوگوں نے خیال نہ رکھا تو اس سے ہم دوبارہ سخت ترین لوگ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں یہ اسد عمر کے الفاظ ہے ان سی او سی کے الفاظ ہے یہ ان کا فیصلہ ہے تو لہٰذا اب یہ جو لوگ ڈاؤن کھلنے جا رہا ہے اس میں خوش ہونا ضروری اچھی بات ہے آپ کی معیشت بہتر ہوگی لیکن اس سے زیادہ آپ کو احتیاط یہ کرنا ہوگی کہ اب آپ نے اس پہ پہلے سے زیادہ سختی کرنی ہوگی آپ نے پروف کرنا ہوگا کہ آپ ایک قوم ہے اب یہ وبا جو ہے نہ یہودیوں کی سادش ہے نہ میری سادش ہے نہ آپ کی سادش ہے نہ حکومت کی سادش ہے نہ امریکہ کی سادش ہے اس وبا نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا اسرائیل کے ساتھ کیا کیا چائنہ کے ساتھ اٹلی کے ساتھ باقی یورپین کنٹریز آسٹیلیا کے ساتھ ایون کہ آپ نے حج کا دیکھا آج کہ آپ کے سامنے مناظر تھے کہ سارے آٹھ نو ہزار لوگ وہاں پر حج کر رہے تھے وہ حج جہاں پر لاکھوں لوگ جاتے تھے پاکستان سے تین چار لوگ جاتے تھے حج کرنے لیکن ایسا نہ ہو سکا جس سے یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک وبا ہے اور اس کو ایسے ہی ہم کنٹرول کر سکتے کہ ہم سماجی فاصلہ رکھیں ماس پہنے گلفز پہنے سینٹائزر کا یوز کریں رشت والی جگہ پر کم سے کم جائے لیکن چونکہ اب مارکٹیں کھلنے جا رہی ہے لیکن اگر آپ احتیاط کریں گے تو بچ پائیں گے آپ کی جان بچ پائے گی آپ کی معیشت بچ پائے گی اور آپ دو روپے کما سکیں گے لہٰذا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گھروں پر رہے محفوظ رہے رشت والی جگہوں پر جب جائے تو ایس او پیس کے ساتھ جائے پاکستان زندہ بات